اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے السلام علیکم نظرین آج ہم آپ کو عرب اسرائیل کے درمیان چھے روزہ خندریز جنگ اور باکستان کے خفیہ کردار کے بارے میں وہ حقائق بتائیں گے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے نظرین یہ وہ جنگ تھی جس میں اسرائیل نے پوری عرب دنیا کو تگنی کا ناچنا چاہے رکھا چیکٹوبر 1973 ہفتے کا دن اسرائیل بھر میں یہودی کلینڈر کا سب سے مقدس دن منایا جا رہا تھا لیکن اسرائیل کی دوسری سرحد کی اس پار خفیہ مگر بڑے پیمانے پر فوجی نکلو حرکت جاری تھی جو کہ ایک بڑی طوفان کا پیشخیمہ ثابت ہونے والی تھی نظرین نہر سویس کی اس پار مصری فوج رمضان کے دسویں روزے کی افتاری کا انتظار کر رہے تھے کہ اس دوران ان کا بٹالین کمانڈر بنکر میں پہنچا اور کہا ہم اسرائیل پر تباہ کن حملہ کرنے والے ہیں یہ بات سن کر مصری فوجی سے مزاق سمجھ کر ہنس پڑے مگر اسی وقت بٹالین کمانڈر کی حکم پر سپاہیوں میں کہوا اور کجوری تقسیم کی جانے لگی تو انہیں حقیقت کا ادراک ہوا نظرین روزہ افتاری کی بات سپاہیوں نے حملے کی تیاریہ شروع کر دی اور اس کے بعد مصری فوج کو وائرلیس پر بدر کا کورڈ میسج محصول ہوا دراصل چہ سال قبل انیس سو ستا سٹھ میں اسرائیل نے بے ایک وقت فلسطین مصر اور شام پر ایک خوفناک اور تیز ترین حملہ بھول دیا تھا یہ حوالناک اور تباہ کن جنگ صرف چیت دن تک جاری رہی جس میں اسرائیل نے عرب فوج کے چیتڑے اولاتے ہوئے مصر میں وادی سینہ شام میں وادی جلان فلسطین میں غزہ اور مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا اس جنگ میں تقریباً پچیس ہزار عرب فوجی مارے گئے جس کے بعد عرب دنیا اسرائیل سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی تھی نظرین سینہ اور جلان پر اسرائیلی قبضہ عرب دنیا کے لئے بترین جھٹکا تھا اس زلطہ میز شکست نے پوری مشریق وستہ میں غم و حسے کی لہر کو جنم دیا پندرہ اکتوبر انیس سو ستر کو سابق ملٹری لیڈر انور ساداد نے مصر کے صدری مملکت کے طور پر ملک کی کمان سنبھالی جبکہ دوسری طرف شام میں بعض پارٹی کے حفیظ الاسد شام کے صدر بنے ان پر عوام کی طرف سے اسرائیل سے انتقام لینے اور مقبوضہ عرب علاقوں کی بازیابی کے لئے سخت دباؤ کا سامنا تھا یہ دونوں لیڈر سابق فوجی افیسر تھے اور گزشتہ جنگ میں اپنی ریاستوں کی زلطہ میز شکست اور بھاری نقصان پر شرمین داتے نظرین ایسے میں انور ساداد کو حفیظ الاسد کی صورت میں ایک اہم اتحادی میسر آیا جس کے ساتھ مل کر وہ اسرائیل کی خلاف اگلا لائحہ عمل ترتیب دے سکتے تھے چنانچہ انیس سو ستر سے دونوں لیڈر کی ماں بین ملاقاتوں اور اسرائیل کو سبق سکھانے کے پلان پر تبادلہ ای خیال کا آغاز ہوا نظرین سن انیس سو بہتر میں انور ساداد نے اسرائیلی وزیری یعظم گولڈا مائر کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ اگر اسرائیل سینہ سے ان خلاف پر امادہ ہو جائے تو مصر اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے پر رضا مند ہے جس پر گولڈا مائر نے انتہائی تکبر کے ساتھ اس پیشکش کو ٹکرا دیا جس کے بعد مصر اور شام نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گزشتہ جنگ میں شگست کی ایک بڑی وجہ عربہ فوج کی ناکست تربیت اور فرسودہ پرانا اسلحہ تھا اس مرتبہ مصر اور شام دونوں ممالک نے جدید ترین ہتھیار ائر ڈیفنس سسٹم اور جدید روسی ٹینکوں سے خود کو لیس کرنا شروع کر دیا نظرین مصری فوج کو دو سو میٹر چوڑی نہر سویز بھی پارک کرنا تھی اس لئے کشتیاں اور پورٹیبل پلوں کی بیتہیاریہ اور خریداری کا انتظام کر لیا گیا اس حملے کا کورٹ نام غزوہی بدر کی نسبت سے آپریشن بدر رکھا گیا جبکہ مصر کی طرف سے حملے کی پلاننگ جنرل سادھ نے تیار کر لی لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تا کہ آخر لاکھوں کی تداد میں سپاہیوں ٹینکوں اور بھاری ہتھیاروں کو اسرائیل کی نظر سے بچا کر سرحد تک کیسے پہنچایا جائے اس کا حل کچھ یوں نکالا گیا کہ مصری فوج نے نہر سویز کے قریب ایک بہت بڑی جنگی ایکسرسائز کا آغاز کیا اور مشقوں کی نام پر لاکھوں فوجی اور جنگی سازو سامان سرحد کے قریب پہنچایا جبکہ شام کے معاملے میں ایک حادثے نے شامی فوج کو سرحد پر بھاری تائیناتی کا موقع دے دیا تیرہ ستمبر کو اسرائیلی و شامی فضائیہ کی تیاروں کی درمیان زبردست جڑب ہوئی جس میں تیرہ عدد شامی تیارے جبکہ ایک اسرائیلی تیارہ تباہ ہو گیا جس کے بعد شام نے جولان کی سرحد پر بھاری فوجی تائینات کرنے کا آغاز کر دیا جبکہ اسرائیل یہی سمجھا کہ یہ تائیناتی اس فضائی جڑب کی ردیعمل میں کی گئی نظرین اس جنگ میں عرب دنیا کی جنگی طاقت کا تناسب کچھ ہوتا جس میں مصر کے دو لاکھ فوجی شام ڈیل ڈاک سعودی عرب تین ہزار مراکش پانچ ہزار عراق لیبیا تیونس اور الجزائر ایک لاکھ جبکہ فلسطین کے پانچ سو کمانڈوز نے حصہ لیا جن کے پاس پانچ ہزار ٹینکس ایک ہزار لڑا کا تیارے ایک سو ساٹھ سام میں زائل سسٹم بارہ سو طبخانے اور ایک سو پچاس میلٹری راکٹس شامل تھے نظرین اسرائیلی انٹیلیجنس مساد کو کئی ماس سے اس بات کے شواہد مل رہے تھے مصر اور شام اسرائیل کے خلاف کچھ بڑا کرنے کی تیاریوں میں ہے مگر مساد مسلسلین رپورٹس کو نظرانداز کر دی رہی یہاں تک کہ حملے کی ٹیک چند گھنٹے قبل اسرائیلی جاسوس اشرف مروان نے مساد کو اطلاع دی کہ اسرائیل پر مصر اور شام کی طرف بڑا حملہ ہونے والا ہے نظرین یہ اطلاع ملتے ہی اسرائیلی حکومت میں شدید بے چینی پیدا ہو گئی ایمرجنسی پلان کے طور پر پوری ملک میں لاکو کی تداد میں اسکری تربیت یافتہ نوجوانوں کو آرمی میں موبیلائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا نظرین نہر سویس کی اسرائیلی مقبوضہ حصے پر اسرائیلی دفاع بہت مضبوط تھا اسرائیل نے نہر سویس کی کنارے کو لاکو ٹن میٹی ڈال کر ایک دیوار کی طرح بلند کر دیا تھا جس پر درجوں نے ابزرویشن پوسٹ قائم کی گئی جس میں دشمن کو آسانی سے ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا نظرین اس دوران مصری فوج نے پیش قدمی شروع کی جنگ کا میدان آگ کی شولوں سے جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا مگر اسرائیلی فوج کسی صورتہار ماننے کو تیار نہیں تھی اس کے بعد اٹھار اکتوبر اسرائیلی فوج نے مصر کی شہر اسماعیلیا پر فیصلہ کن حملے کا آغاز کیا مصری فوج پہلے سے تیار تھی اسرائیلی فوج نے مسلسل پانچ دن پیدر پہ بڑے حملے کیے مگر ہر بار مصری فوج کی شدید مزاہمت سے پسپائی اختیار کی یہاں تک کہ اسرائیل نے پچاس سے سو کے درمیان ٹینکوں کی تباہی اور سینکڑوں فوجیوں کی حلاقت کے بعد اسماعیلیا پر حملہ روک دیا نظرین اس خنریز جنگ میں پاکستان نے بھی خفیہ طور پر حصہ لیا عرب اسرائیل جنگ میں اسیس جی کمانڈوز کے دو سو جوان ایک بریگیڈ نفری ائر فورس کے تقریباً دو اسکوارڈن شامل دے اسرائیل نے نہر سویس کے کنارے دنیا کا محفوظ ترین دفاعی نظام تیار کیا جسے بار لیف کا نام دیا گیا اسیس جی کے دو سو جوان جنرل ٹکا خان کی سرکردگی میں پانچ اکتوبر انیس سو تیہتر کو نہر سویس کے کنارے تیار کھڑے تھے سب سویرے مصر کے راکٹ یونٹوں اور دو ہزار سے زائی طوب خانے نے اسرائیلی مورچوں پر گولہ باری شروع کر دی اسکوار فائر کی آرڈ میں اسیس جی کے جوان موٹر بوٹ کے ذریعے نہر سویس پار کرنا شروع ہوئے دشمن کی فائر لائن کے سامنے سے اور پانی سے لڑتے ہوئے گزرنا ہوائی جہازوں کی بمباری اور پانی میں تھیل کی آگ نے ماحول کو انتہائی حوالناک بنا دیا تھا کئی جوان پانی میں شہید ہوئی جو پارم نکل جاتے وہ دشمن کی مورچوں پر کس طرح حملہ اور ہوتے ہی ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا جنہوں نے یقینی موت کے سامنے ہو کر دشمن کا زبردست مقابلہ کیا اس کاروائی میں تقریباً سبھی جوان شہید ہو گئے مگر اسرائیل کا مضبوط ترین دفاعی نظام روئی کی گال بن کر الگیا نظرین دو سو جوانوں میں سے صرف دو جوان زندہ بچے مگر دشمن کا پانچ کلی میٹر فرنٹ خالی کرنے میں کامیاب ہو گئے تب جا کر مصری فوج نے نہر سویس پر تیزی سے پل بنایا اور سہرائی سینہ میں داخل ہو گئے نظرین اگرچہ یہ جنگ فیصلہ کن ثابت نہ ہو سکی مگر اسرائیل کو اس جنگ میں خاطر خان اکسان اٹھانا پڑا جہاں اسرائیل کے تین ہزار فوجی مارے گئے جبکہ دس ہزار سے زائد زخمی ہوئے وزیریعظم گولڈا مائر اور وزیری دفاع موشہ دیان کو مصطفی ہونا پڑا جنگ سے پہلے ہر ایک کا خیال تا کہ اسرائیل اس قدر طاقتور ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے جبکہ مصری اور شامیہ فوج نے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ برطری سے خوفزدہ نہیں تھے اس جنگ کے بعد اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا تاثر ٹوٹ گیا جس کے بعد اسرائیل اور مصر کی درمیان جنگ بندی ہوئی جبکہ اسرائیل نے مصر کے تمام مقبوزہ علاقے بھی واپس کر دیئے نظرین یہ وہی اسرائیل ہے جسے آج عرب دنیا اپنا دوست مانتی ہے دوبیہ اور سعودی عربیا میں اسرائیلی حکام کو سونے کے ہار پہنائے جاتے ہیں وہی اسرائیل جو کسی صورت عربوں کا وجود ماننے کے لئے تیار نہیں